موسیقی 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 کہ اس سے کچھ ڈیلیور کرانا یا نکالنا is impossible. So I think we've seen a lot of highs and lows during these seven months. مگر I think latest جو ایک قسم کی disappointment ہوئی ہے مائیوسی ہوئی ہے وہ relates to the fact کہ جب لکڈاون کو پری ایمٹ کر کے ایک political crisis کو ایمٹ کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے تو بہت زیادہ امیدے تھی expectations تھی کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا کچھ نظر آئے گا کچھ نکلے گا اس سے once and for all کوئی the court seemed to be in a mood کہ کوئی authoritative decision دیں گے ایک legal settlement ہوگی اس political dispute کی مگر unfortunately وہ نہیں ہوا adjournment motions دیکھنے کو ملے بہت زیادہ drag out ہوا اب جانوری تک آگے چلا گیا ہے so I think as of right now it's been a bit disappointing so to say کاشک صاحب justice hurried is justice buried وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایک دیو پروسس ہے justice denied یہ بھی ہے بالکل صحیح کہ آپ نے اس case میں کیا ہوا ہے hurried ہے یا denied ہے what do you think دیکھیں یہ it depends آپ کے طرح کھڑے اور اس کو دیکھ رہے ہیں زیادہ جلدی بھی نہیں کر رہی چاہے یہ تھوڑی ہے کہ بغیر کسی evidence کہ آپ کسی کو کھڑکا دیں ٹھیک پر پرمیسٹر پاکستان کی بات ہے لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل ہی کسی طرح دیکھے ہی نہیں اچھا I don't want to act make you the judge یا میں خود بھی نہیں بننا چاہتا اس صورتحال کے اندر لیکن آپ اور میں ہم دونوں سپریم کورٹ میں کھڑے رہے ہیں ہم نے دونوں سائٹس سنی ہیں دیکھیں ہیں وہاں پر کیا ہوتا رہا ہے کس کا case آپ کو زیادہ stronger لگا میں don't give a verdict لیکن stronger case کس کا ہے زیادہ دیکھیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ کس نے ثابت کیا کرنا تھا ٹھیک ہے اصل سوال تو یہ ہے case تو کسی کے پاس بھی نہیں دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ PTA کے ہاتھ میں کوئی case ہے case ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے لیکن case تو میعہ صاحب کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے ثابت کس نے کرنا تھا ججز کی بات سن کے ایسا لگا کہ جو burden of proof تھا اور جو تین سوال انہوں نے آخری دن جز دن آخری hearing شروع ہوئی یہ اوزن بھی کہا جی ہم نے تو آپ کے سامنے تین سوال رکھے تھے پیسے کہاں سے آئے تضاد کیوں تھا اور پیسے باہر کیسے گئے یہی سوال تھے نا پنیادی جن کا جواب وزیراعظم کو دینا تھا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اگر ہم lawyers نہیں بھی ہیں یہ profession نہیں بھی جانتے تو میں چار بڑے نام کوٹ کر دیتا ہوں افتخار چودری سجاد علی شاہ جسٹس وجیردین اور اعتزاد حسن چاروں کا خیال تھا کہ وزیراعظم نواز شریف کو جواب دینے اگر وہ جواب نہیں دیتے ان کو گھر جانا چاہیے بارے ثبوت ان کے اوپر ہے تو اگر بارے ثبوت آپ نے اور جو کہ آپ کے سامنے جسٹس آسف صحید خوصہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ شفٹنگ بارے ثبوت جناب آپ کے سارا ہے آپ نے اس کو اور یہ وزیراعظم کے lawyer کو کہا اور وزیراعظم کا وکیل آکے کہتا ہے میرے پاس جواب نہیں ہے تو میں تو آخر میں انہی بات کو آگے چلاتے ہوئے جسٹس صاحب کی جواب دینا چاہیے تھا ایک یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی انکرز اس سوالے سے بات کرتے ہیں کہ جناب وزیراعظم صاحب کو جواب دینا چاہیے تو دوسری سائٹ کی اوپر سے یہ رمارکس آنے شروع ہوتے ہیں جناب پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بیٹ سے پہلے یہ ہونے سے پہلے میں ہی آپ سے بات کر رہا اور اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ پی ٹی آئی کے بارے میں پی ٹی آئی والے ہیں تو جواب میں آتا ہے اگر آپ نے پوزیشن یہ لی ہے جو پی ٹی آئی کو سوٹ کرتی ہے تو یہ پی ٹی آئی کا ہے اگر آپ کی پوزیشن نون کو سوٹ کرتی ہے یہ موزمیلی نون سے اس نے فاپا پکڑا ہوا ہے آپ کا اقزابیہ دیکھنے کا کچھ بھی ہو سکتا میرا خیال ہے اس ملک کی پاور ایلیٹ کو جواب دینا چاہیے اس ملک میں آج تک نہیں دیا مجھے آخری پاور طاقتور آدمی بتائیں جس کو کوٹ نے کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے جواب دو نہیں جواب دو گے تمہارے خلاف فیصلہ دوں گا آخری بندہ کون تھا ظلفکار علی بھٹو کے بعد اور ظلفکار علی بھٹو کے خلاف بھی غلط فیصلہ ہے تو آپ یہ نہیں کریں گے اگر آپ نے جمہوریت کو لے کر چلنا ہے اس کے نعرے تو ہم سارے مارتے ہیں سب سے پوپلر نعرہ پاکستان میں جمہوریت ہے وہ انتقام بھی وہی لیتا ہے ہم سے ہر الیکشن میں ہم سے وہی انتقام لیتا ہے ٹھیک کہتا ہے بلابل بوٹا ٹھیک انتقام لیتا ہے ہم سے کیونکہ ہمارا ادازی ہے مگر دیکھیں ایسا کومنٹ کیجئے اس پر پرابلم یہ ہے کہ once we actually start کومنٹنگ کہ جناب میاں صاحب کو چاہیے کہ جواب دیں تو ادھر سے یہ دیفنس آتا ہے آپ لوگ جمہوریت کے خلاف آخری جب میں کہہ کمپلیٹ کرنے اس کو تو جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت میں جواب دینے پڑتے ہیں اور ادارے جواب لیتے ہیں this is what democracy is all about چمہوریت تو پھر روز کا اعتصاب ہے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی لیے غیر معمولی ایک اہمیت کیا حامل ہو گئی تھی یہ proceedings because supreme court had intervened so in retrospect i feel کہ یا تو نہ اٹھایا جاتا because more than legal it's a political case as well یہ تو سیاسی رنگ ہے اس کے سیاسی case ہے آپ نے اگر اٹھایا آپ نے اگر اتنا بڑا بیڑا اپنے سر لیا اور یہ ذمہ داری لی تو وہ پوری دنیا پوری عوام آپ کی طرف نظرے لگائے بیٹھی تھی کہ اب پتہ لگے گا بھئی اگر وزیر آزم صاف ہے first family صاف ہے then he should walk off on dribbly اور اگر ایک دفعہ ختم ہو یہ بات اور اگر نہیں ہے then for the first time as he is saying تاریخ کو رقم ہونا چاہیئے تھا کہ بھئی آپ نے حاکم وقعوں کو تہرے میں لاکے جواب دیکھی ہے in a country like پاکستان so بہت زیادہ importance attached تھی ہے اور ہے بھی ابھی بھی جانوری میں سونا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ maybe and i might be wrong maybe maybe okay that's also debatable but i think maybe because وہ post-iftikhar چودری جو hangover رہا ہے آپ نے بہت زیادہ judicial activism دیکھا اس دور کے اندر so i think maybe post-iftikhar چودری the institution supreme court as an institution جو judge has رہا تھے maybe they've been trying to create a balance they wanted to they wanted to step back don't want to step back but it took two minutes ان کا کام balance کرنا نہیں ہے ان کا کام balance کرنا نہیں ہے آپ کا کام فیصلہ دینا ہے یہ فیصلے کا مقصد یہ نہیں اس میں بات یہ آتی ہے نی وہ کہتے ہیں کہ دونوں sides کو پوری طرح جواب دینے کا موقع بھی ابھی سلمان پاٹ صاحب کے argument چل رہے تھے ابھی اکرم شیخ صاحب نے بھی آنا تھا بھی we know that پھر کسی کمیشن کا argument بیچ میں آپ کو یاد ہوگا آخری دن کمیشن بننے سے پہلے بارہ بجے تک کھیرنگ ہوئی ساڑھے نو سے گیارہ بجے آدھے گھنٹے کا بریک لیا آدھے گھنٹے کا بریک لیا بریک کے بعد واپس آئے انہوں نے کاجی کمیشن بناتے ہیں اس سے پہلے تو کمیشن کی کوئی بات نہیں ہو رہا اور اس سے پہلے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جتے مشکل فیصلہ آئے گا مشکل فیصلہ کرنے کی باری آئے گی تو ایسا ہی کوئی راستہ ہوگا unfortunate بات بابر ستار سے میری بیعث ہوری پرسوں میں اور بابر ستار ساب ایک جگہ بابر ساب نے کہا کہ جناب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی کوئی قانون بتا رہے تھے مجھے یہ نہیں ہو سکتا وہ اس وجہ سے نہیں دے سکتی میں کہا اگر وہ دے میں نہیں ہے یہ کیس سپریم کورٹ کو اس طرح فیصلہ نہیں دینا چاہیے اور شاید یہ ایک آرگیومنٹ کسی نے کہا ٹھیک بھی ہے کہ پانچ جج باسٹرے سترے سترے تو کسی نے کوسشن نہیں کی نا باسٹرے سترے سترے کی بنیاد اگر آپ وزیراعظم گھر بیش شروع کر دیں گے تو کل تو کسی بھی وزیراعظم کو بلا گے کسی بھی چیز پر جا رہا ہوں اور قادری صاحب ویسی واپس آ چکے ستائیس تاریخ سے بلاول صاحب نے بھی انناؤنس کا دواری رہی ہے جو افتخار چودری نے جو افتخار چودری نے اپنے تین سالوں میں جو پاسے والی زرداری اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کر دیا این ارو پہ کرپشن پہ وہ سب کچھ تحریک انصاف کر چکی ہے پینامہ پہ پی ایم ایلین کے ساتھ سو اوکے وہ پولٹیکل اس کے گینز اور کپٹل نکلیں گے کہ نہیں وہ پولٹیکل مائلیج 2018 میں نکلے گی کہ نہیں that is left to be seen but question mark بڑا سا لگا چکے ہیں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب جو کچھ ہو چکا ہے جس طرح بات کاشو بھائی کہہ رہے تھے کہ سارے ڈیسیشنز اب آج میں تب سارے ایویڈنسز رکھ دے گئی ہیں بحث ہو چکی ہے سب کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد کہ پاکستان تحریک انصاف اب چاہتی بھی ہے یہ کیس چلے اس کا کوئی فیصلہ ہو یا پاکستان تحریک انصاف کے لئے بہتر یہ ہوگا کہ یہ کیس اب جتنا آگے چل سکتا ہے 2018 کے انتخابات تک اتنا ہی زیادہ بہتر ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد حیر باسی صاحبہ موجود ہیں کاشف باسی صاحب موجود ہیں ان سے تجزیہ لے رہے ہیں آگے جا کے مزید اور کچھ انٹرسٹنگ پوائنٹس پر بھی ان سے بات کریں گے لیکن کچھ بات اس سسٹم کی ہو جائے یہ اعتصاب آخر کیوں نہیں کرتا بار بار نون لیگ کی جانب سے آپ دونوں سے جو بھی اس پر کومنٹ کرنا چاہے بار بار نون لیگ کی جانب سے ایک جو فنگر پوائنٹنگ ہوتی ہے خان صاحب کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر وہ یہ ہوتے ہیں کہ جناب یہ کون ہوتے ہیں ہم سے سوال کرنے والے ذرا اپنی ہسٹری بھی تو اٹھا کے دیکھیں پیچھے دیکھیں ان کے ہاں پہ لیف سائٹ پہ ترین صاحب کڑیں رائٹ سائٹ پہ شامیود قریشی صاحب کڑیں بات یہ غریب ہوگی کرتے ہیں what do you think کتنی کتنا سولیڈ ایار صاحبی سے دروست آپ بات ہے غریبوں کی بات نہیں غریبوں کی بات جب آپ کونسی ٹرمپ کو دیکھ لے اٹھا کے حلوک لینڈن کو اٹھا کے دیکھیں آپ امریکن نے کیا ملین دو ڈالر کی نیچے گیم پھستی ہے کیا جاکر دیموکریسی has become an expensive game آپ نے جس نے بھی پولٹکس کرنی ہے اس نے اپنا ڈھندہ ختم کر کے پیجس میں نہیں کر سکتا اس کے بعد وقت ہے ناکری پیش آدو تو جمہوریت نہیں کھر سکتا ہے دیموکری آپ کو پتہ ہے جدر فلو کیا اس آگیومنٹ کے اندر جتنے بھی کرپٹ آدمی سوٹو سے کھڑے کر آئے ہوں فلانگ ٹھو آپ کے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر the fact remains as A1 Supreme Court quoted حاکمہ وقت سے کام شروع ہوگا مثال president ادھر سے سیٹ ہوتا ہے example ادھر سے سیٹ ہوگا secondly ادارے institutions کس کے ہاتھ میں کس نے حرکت میں آنا ہے اگر آپ روز پریس کانفرنسے کریں روز آپ ہمارے سامنے ڈیٹیلز رکھیں who's stopping you کریں نا جائیں FIRA کٹائیں ان کے خلاف cases کریں کٹہرے میں لے کر آئیں but you've not been doing any of that for 3 years so all of a sudden this has become a big issue whereas بات ساہی یہ وہ shiny view investments ہے ترین صاحب کی ان کے بچوں کے نام پہ کینیڈا کے اندر تین تین apartments بنائیں big real estate in England right now youth problem مالی اور کوک کے نام پہ چیز ہیں but it doesn't pinch you so much لیکن لیکن ترین صاحب کا کوک اور مالی ان کے board of directors میں ہو overnight growth ہو علیم خان کی کیا اس سے یہ بات ختم ہو جاتی کہ میاں صاحب کے لندن میں 4 partments ہیں not at all جس کا کوئی جواب نہیں ہے جس کا نہیں پتا کب خریدے گئے کیسے خریدے گئے 1994 میں خریدے 1997 میں خریدے اس سے کوئی سرپے نظر کر سکتا ہے سو ترین صاحب کا آرگو میں ڈیک جگہ پہ رکھ کے ادارے کیا ہے جمہوریت ہوتی کیا ہے جمہوریت میں یہ ہے کہ اگر آپ کا مالی یا کوک کسی board of directors میں ہو تو آپ کا ادارہ خود بخود ایک دم حرکت میں آنا چاہیے اس کو جا کے سوال پوچھنا چاہیے اور important بات یہ ہے تو کیا وہ سوال پرائم منسٹر پاکستان سے نہیں پوچھنا چاہیے اور اگر کل کو عمران خان صاحب بھی اگر وزیراعظم بن جاتے ہیں ایسے ہی ہوگا آپ بھی وزیر بن جاتے ہیں کوئی وفاقی وزیر یا ووٹیور تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا اسی طرح یہ اتصاب ہوگا جس طرح ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کم از کم حاکم وقت کے ساتھ ہونا چاہیے مجھے اسی حوالے سے اب تھوڑا سا شیفٹ ہم لوگ میڈیا کی طرف بھی کیونکہ آپ دونوں سینئر انکر پرسنز ہیں کچھ اس پر بھی ہم بات کریں اس چیز کو کس طرح ہینڈل کیا جائے جب آپ کے اوپر الزامات لگتے ہیں کہ جناب آپ فلاں پارٹی کے ساتھ ہیں آپ فلاں پارٹی کے ساتھ ہیں اور آپ باعث ہیں آپ وہاں سے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر آپ بھی آکٹیو ہیں جناب اس سے لفافہ لے لیا اس سے لفافہ لے لیا اس سے بریف کیس لے لیا how do you handle that I think depending on اگر عوام سے وغیرہ اور اگر دونوں کو یہ لگ رہا ہے کہ تم دوسری سایڈ پہ ہو that's great for you that shows how bipartisan you are how unbiased you are کاشی صاحب تو ہمارا تو کیس ہی بختلف ہے ہم جو اے آر بائی والے یا جیو والے ہمارا کیس ہمارا بختلف ہے میں ایک بات بڑی کرتا ہوں کبھی کبارنا میں بہت خوش قسمت اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں میں نے دونوں میں کام کیا میں کہتا ہوں کہ جیو کی حکومت کی حمایت کوئی نہیں مانے گا اور ہماری حکومت کی مخالفت لوگ نہیں مانتے کیونکہ ایک ایسی پوزیشن بن گئے یہ دونوں کی ایسا لگتا ہے کہ ایک حکومت کو بچانے کیا اور دوسرا اس کے بلکل lock stock and barrel اس کے مخالف ہے لیکن جس چیز سے مجھے زیادہ بڑا اعتراض ہے نا دیکھیں چینلز کیا کرتے ہیں نیوز کیا کرتے ہیں ایک ایسا چیز ہے لیکن آپ بھی جانتے ہیں جو آنکرز ہوتے ہیں وہ کافی حتی ہے کہ انہیں بینٹ ہوتا ہمارا اپنا ایک mind ہے ہم اپنے فیصلے خود مجھے یقین ہے چینل دو چام اکثریتی کیسیز میں ایسا ہوتا یہ جو یہ آنا کہ اگر میں میاں صاحب کے اعتصاب کی بات کروں اور کوئی مجھے آکے کہ جناب کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا میاں صاحب کے مخالف ہیں کیوں بھائی میں اگر کسی پر کوئی بھی الزام ہے اور اس سے کہنا کہ آپ کا اعتصاب ہونا چاہیے یہ کسی کی حمایت اور مخالفت کیوں ہیں سب سے objective بات ہی ہے کیا زدائی صاحب سے یہ سوال نہیں پوچھا گیا کیا آگے عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے یا انہوں نے جو کام کی ہیں ان سے یہ سوال نہیں پوچھا گیا سوال ایک ہی ہے اگر آپ پر الزام میں آپ کو جواب دینا پڑے گا یہی ایک سوال ہے بھائی آپ کو ایک بزن کی باب بتاؤں پری لگ ڈاؤن مجھے ایک سینئر وزیر کا فون آیا ان کا انٹرویو تھا دو دن ابھی رہتے تھے ویکنڈ تھا so i mean you know usually you're not really worried منڈے کا it's all sorted and the call آتی ہے کہ بھئی ہم ابھی اپنی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر تو بڑی آپ کے خلاف تنقید ہو رہی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ بہت سرکاسٹک اور سخت سوال کر رہی ہیں آج کل تو ایک پوزیشنگ نظر آرہی ہے تو میں سوچ رہا ہوں سو مجھے حسیہ آگئی کہ اس سے پہلے کوئی سال ہو گیا مجھے خان نے بھی انٹرویو دیا ہوا تھا ادھر بھی کچھ ایسی دکھڑے تھے anyway short thing being کیار اب آپ کی مرضی آپ نے آنا ہے کہ نہیں آنا but the fact remains کہ ابھی خان کا بھی انٹرویو ریسی نہیں کیا ہمارے مسائل ہیں ہم نے حکومت فون کر کے کہ یہ فیس سوچتی بھی نہیں ہے کہ آنا ہے کہ نہیں خان کا بھی انٹرویو کرتے ہوئے a majority of people thought that یہ وقت نہیں تھا اتنا سخت انٹرویو کرنے کا سخت اس کے سوال جمائمہ کے so called gifts or declarations or tax یہ چیزیں رکھنے کا now is not the time کہ اس سے پوچھا جائے but I genuinely feel کہ بھئی it's ہمارے لیے positioning لینا اس طرح کے time کے اوپر it's not right آپ جس طرح پہ پہلے کہا کہ ادھر بھی تو لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ across the board وہ سوال پوچھیں بھئی میری personal conviction کیا ہے کہ ہاں ابھی حاکے میں وقت پہلے تساب ہونا چاہے it should start from there مگر does that mean کہ میں ان کو سوال نہیں کروں گی ان سے وہ سخت سوال نہیں پوچھوں گی اور in the process کیا ہوتا ہے دونوں سائیڈوں کو لگتا ہے کہ بھئی آپ اس کی سائیڈ پہ آپ اس کی سائیڈ پہ کبھی کبھار آپ کو فیل ہوتا ہے آپ کے نیوٹرالیٹی جو ہے وہ ایکچولی آپ کو ہرٹ کرتی ہے اس سچویشن میں اس سچویشن میں جب جس طرح چینل کے بارے میں بات ہے اسی طرح کبھی کبھار انکرز we we clearly know they are biased چاہے وہ left پہ ہو یا right پہ without taking any names کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے neutral انکرز کی space پاکستان میں کم ہوتی جا رہی ہے actually I think it depends on what channel you work for pressures اپر سے بہت آتے ہیں میں جس ادارے کے ساتھ ہوں بہت highly professional I don't know the last time I spoke to the management or the owners I really honestly don't بہت بالکل کم interference starting from dharna days to the lockdown to panama اب جب pressures کی بات آرہی ہے اب let's مجھے لگتا ہے neutral ایک سکون ہے جواب اس خبلا جواب میرے بغیر جواب کے بغیر یہ پورا میرے بغیر ایک ایک ڈیفرنس ہوتا ہے جسرہ انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا ہاں حاکم وقت حاکم 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 سوال کروں گی ترین صاحب کے بچوں کے آف شور کی ڈیٹیل میں سب سے پہلے آنے آئی 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 بچوں سوال کریں سوال کریں ہے آئی سوال کروانا شروع ہو جائے بیٹا مار چوکا مار چوکا مار چوکا مار چوکا تو یہ تو بیس بائیس نیس یا تو پھر کھینچے نا ان کو بھی اسی طرح کھینچے یہ ڈیفرنس ہے ان دیر جناللیس یو نیو 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 پاکستان میں پاکستان میں پاکستان لینے میں کوئی خرابی نہیں ہے اگر 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 میری پاکستان ہے یہی دھرنہ جب چل رہا تھا تو بڑی لسٹیں نکل رہی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کس نواز سی پیسے نہیں مار نا میرا خیال تھا کہ شاید عمران خان سب کی ڈیمان ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن آج بات عمران خان کی ڈیمان کی نہیں ہے تھی کیونکہ پہلا فورم پلٹیکل پارٹی ہے جس نے سوال پوچھ آپ کا کوک پر مالی کیسے ڈریکٹر ہو سکتا آپ کی اپنی کمپنی کا لیکن لیکن پرابلم یہ ہے جب اس قسم کے انکرز موجود ہوتے ہیں وہ پھر ان لیڈرز کی حرکتیں ہیں اور آپ نے خراب کر کنٹینر کے اندر مجھے واقعہ یاد میں نام کسی کا نہیں لیکن آپ خان صاحب نے کہا کاشف اس طرح انکرین کیا کرو وہ مجھے انہوں نے سمس بیجی کہ کاشف بازی تم نے نون لکھ سے پیسے لیے پروگرام کے اوپر میں آئے نو پڑ پرابلم یہ نہیں پرابلم یہ کہ جس طرح لوگ فل طور سے ایک طرف کرا رہے ویسے آپ کو لوگ نظر نہیں آرہے جو دوسری طرح طرح کرا رہا ہوں یاد مجھے آج تک یہ سوال نہیں اٹھایا کہ میہ صاحب کے اپارٹمنٹ آئے کھان سے ہے ایک ہمارے جرللیست ہیں ماشاءالللہ جب ان کے لئے لکھتے ہیں میہ صاحب کے لئے جب وہ لکھتے ہیں تو وہ تو زمین آسمان ایک کرتے ہیں بس borderline شاہری تک پہنچ جاتے ہیں بہت سائیڈ ایک پولارائز جنللیزم پاکستان بہت پولارائز کرتے ہیں پولارائز خرابی نہیں پولارائز سائیڈ اس طرح کب یو بھی آرہ اس طرح کب لیکن وہی میری بات ہے اس سیچویشن میں نیوٹرل آنکر کے لئے سروائیف کرنا مشکل ہوتی ابجیکٹیویٹی اور نیوٹالیٹی بڑا فرق ہے نیوٹرل کیا آپ یہ کہہ رہے کہ میں ریپ بکٹم کو ریپ پیس کو تیس دیس دیس جواب دے کہ کندر سے آئے نہیں دیں گے تو پھر ہم یہ یہ کریں گے آپ کے ساتھ ایف بی آر کالیٹ آج میرے کو بیشتے پرائی پاکستان کو نہیں بیشتے میں نے تو دیا اپنا جواب مجھے فون آیا وزیر صاحب کا کاشا ہم سوٹ آٹ کریں گے میں کیوں سوٹ آٹ کریں گے آپ کے سوال نہیں مجھتا آپ کو میں بتاؤ کون سے cases حکومت کے pressure پہ بند کیے گئے ایف بی آر کی انٹیلیجنز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے باہت آنکرز ناظرین جب ایک پروگرام کے اندر بیٹھے ہو تو یہی ہوتا ہے ڈسکشن جب سٹارٹ ہوتی تو دل نہیں کرتا بریک لینے گا لیکن ہم ایک بریک لینے پڑے ٹویٹر سیگمنٹ ہے اور ہمارے ساتھ کاشیو باسی ساہ مہر باسی ساہ پہ ہمارے ساتھ موجود ہے آپ لوگوں نے نام میں لیتا رہوں گا ایک ایک ٹویٹ کر رہی نہیں کاشیو کے ساتھ سٹارٹ کریں نواز شریف جواب دینا چاہیے جی نواز شریف اچھا اس طرح ہوگا ہاں چلیں let me change جواب کوئی نہیں نواز شریف مشکل میں عمران خان مورال ہائے گراؤنڈ نئی رہا ان کے پاس عمران خان نو سٹراتیجی بین ازیر بھٹو یار ان کی نیتھ ہوگی I don't want to comment بین ازیر بھٹو عمر آسف علی زرداری well people's party is downfall زرداری ایک زرداری سب پہ بھاری not positive not positive پرویز مشرف کان old story جی رات گئی بات گئی التاف حسین very old story I hope so but no getting the hope bit out I hope he mends his politics جی جنید بھائی نے کاشف کی تھروی سنا جنید بھائی نے کہا کہ ان کو شاید دعوت کی ضرورت تھی that just got me wondering okay so التاف حسین in a tweet or in a nutshell دعوت کی ضرورت کیا جواب دوگے فضل رحمان مولانا فضل رحمان کیا جواب دوگے copycat نہیں بن سکتے problem یہ hang on I'll have you retweet کر دیا کہ میں اپنے اپنے مذہبی علماء سے یہ توقع کرتا ہوں کہ کم از کم جو guidance ہے ان کی طرف سے آنی چاہیے نہیں آرہی ہے بجائی ہے کہ آپ کی credibility پر سوال نہیں اٹھنا چاہیے جب آپ کی credibility پر سوال اٹھے تو آپ کو سوچنا پڑے گا کیوں اٹھ رہے ہیں بہر اٹھتے سورج کو سلام وزیراعی شہباز شریف too much talk مجھے پسند ہے مجھے لگتا ہے he's actually a doer پرویس خٹک صاحب I think بنیادی مسئلہ پیٹی آئی کے پیٹی کے گھرمت بنیادی مسئلہ ہے وہ جی what do you think overtalk اور کم دیلیوری فاروک ستار صاحب I can't place him yet this way or that way میں سمجھ میں نہیں آرہے کس سر جا رہے ہیں ہاں جی فاروک ستار صاحب survival of the fittest بھائی ہے میرے I respect him چودین سار علی خان صاحب really like him you like him چودین سار علی خان صاحب جی very honest man اچھا just one question جی اس طرح عمران خان کو کہہ رہے تھے بلاول سے پوچھنا سرے پالس کے پر بلاول ان کو کیا بتایا جب ایک اٹھی کیمپین گا رہے تھے I think honest man in a predicament چودین ایک honest man مشکل میں چودین سار علی خان کی ان کو بھی چھٹی بچھٹی اگلا اگلا automatically بنتا ہے تزاز حسن again a man in a predicament he wants to be out there against نواز جی بھٹی کانٹ کیونے پارٹی کی پارٹی کی پالیسی ہاں جی a genius میری دوست کے اب بائیں so a lot of respect I mean بلاول بھٹو زرداری یہ کیا ریاکشن تا I'm saying oh wow achی you said oh wow I thought it's a blank جی بلاول بھٹو زرداری بی بھٹو پاس گیا نایم بخاری سار hilarious hilarious I think he's a good man he's got a wonderful personality no doubt hilarious بابا روان سار let me think of him because I have a personal relationship آپ کی تو برادری going back to my father's time politics 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 no comers برادری میرا سسرال ہے میں کیا جواب دوں چلے آنگے کمر زمان کائرہ صاحب آپ کی بودش میرا خیال ہے وہ سیاہ کو سفید کرنے کی عادت کو کم کرنی پڑی گی اچھا یہ بہت جاتا ہو گیا آپ نے وہ مووی دیکھئے A Few Good Men yeah اس میں جو نہیں ہوتا A Few Good Men نہیں A Few Good Men in People's Party خواجہ آسف صاحب another very good friend of mine I think he also probably needs to I mean I have a lot of respect for him but Aisai لوگوں کو دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا کی میرے حالانکہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں کہ we need to ask the right questions not just outside inside holes خواجہ آسف صاحب کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی خواجہ آسف صاحب واقعی کو گریس ہوتی ہے but that's a that's a problem with all political parties خواجہ صاحب especially because I know خواجہ صاحب خواجہ صاحب خواجہ صاحب is above politics میرا خیال ہے he knows what I'm saying so people like them have to make a difference خواجہ صاحب is very witty اگلا نام بلکل ایسا عبد شیر علی صاحب خواجہ خواجہ جو آپ پہلے دی دے دے اچھا شیر ہے میرا دوست ہے عبد شیر ہمیں اس کو کم بولنا چھے اچھا تلال چودری صاحب وزیر بینے کے انشاء اچھا یہ اگلا بھی smart smart guy تلال چودری صاحب yeah i think he's one of the few newcomers جنہوں نے اپنی بڑی جگہ بنائی yes yeah he logically بات کر وزیر بنے گے انشاءاللہ danial عزیز صاحب وزیر نہیں بنے گا ایسی نمبردار نہیں بانے دیں من وزر نہیں اندھے i think danial is your perfect example of what not to do as a politician سفید کو زبا کر وہ کرنا like آپ اس کو آج کو کہ اس کو پروف کرو کہ یہ کپ ہے کپ ہے کل کو اس کو پروف کرو یہ گلاس ہے وہ کہے گا یہ گلاس ہے اور and he's very smart by the way he's very well ready یہ art ہے اس کو underestimate نہ کریں یہ art ہے so اس art کو آپ کس طرح استعمال کریں for the good or the bad what not to do as a politician you don't have to cross lines پاکستانی politics کی بری عادت ہے آپ کا leader اسیاء کرے سفید کرے آپ نے اس کو defend کرنا یہ سب سے بڑا نام شیخ رشید احمد صاحب یار give him credit یار ایک ایک آدمی ایک آدمی سب پہ باری دبانگ دبانگ ناظرین پولیٹیشنز کے حوالے سے آپ نے سنا بریک کا وقت بریک کے بعد کچھ اپنی برادری کے بارے میں بات کریں گے کئی صحافی کئی آئینکر کچھ ان کے حوالے سے بات کریں گے اس میں شاید میں بھی شاید میرے بارے بھی کومنٹ کر سکتے آفتر بریک سیو دا ناظرین ویلکم بیک آفتر بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ ایک برادری کی بات کرتے کچھ انکر کے حوالے سے کچھ ہمارے سینئر ہیں کچھ ہمارے کالیگ ہیں ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے بات کریں سب دبانگ آئے دبانگ آئے دبانگ آئے دکھ آئے ڈاکٹر آمیر لیاکت صاحب کیا ہو میں بات شروع کرتی ہوں بہت کانٹروورشل رہتے ہیں اور ایکسٹریم پوزیشننگ لوگوں کی ان کے اوپر نظر آتی ہے ذاتی طور پر مجھے پساند ہیں میرے پر سب سے مشکل وقت گزرے ہیں اس فیلڈ میں آئے 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 کاشو صاحب آئی میرا خیال ہے جو ابھی ریسنٹی جنرلیسٹوں کو ٹارگیٹ کریں میرا خیال ان کو تھوڑا سب سے پریز کرنا چھے بات شی نوز ایون حج کے دوران بھی دون ون 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 ویری سب سیریسی آپ بڑی مشکل میں دال رہے ہیں I have never worked with him so I don't know him personally at all I've worked with him in 2 channels so then you both should knock yourselves out I have not from on اینکر ہوں آپ گیسٹ ہیں جو میں آپ کے شو میں آنگا تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا بتائیے ایسے آرائن ایسے تھوڑا سا جنرلیزم کے کچھ ضابطیں ہیں تھوڑا سا ان کو ان کا خیال کرنا چاہیے باقی تو آجی میں تو آپ کو بتا دیا میں نے ان کے ساتھ کام ہی نہیں کیا آپ کو کام دیکھتی تو ہے دیکھتی بات کے بیٹھ کے پورا شو اے ٹو زی بھی نہیں زندگی میں دیکھا نہیں I promise ہل فن نہیں دیکھا نجم سیتی صاحب شوند بھی انہی پولتیکل پسیشنہ انہی پورا یعنی انہی پرکیٹ بور میں نہیں ہونے چھے انہی پرکرم میں نہیں ہونے چھے احسنہ that's rude that's rude ہاں جی no I think that's actually very correct I think he's a brilliant journalist مر مگر at this stage in his life in his career he should never have accepted government positions شاہزیب کانزاد your friend very nice guy very nice guy very down to earth حامد میر صاحب دلے رات جی گولیاں کھا کے واپس ٹیو بیٹھنا لوگوں کے ادھر ادھر سے بھی گولیاں نکل جائیں لوگ ٹیو پر واپس آنے کا نہیں سوچتے گولیاں کھا کے ٹیو پر واپس آ کے بیٹھنا دلے ری کا کام ہاں جی بھئی حامد بھائی کا تجربہ I think اپنی مثال آپ پر اچھا last name وہ نام مجھے نہیں پتھا ان کو آپ کس category میں دو نام ایسے ہیں جن کے حوالے سے جلدی سے ہم کومنٹ لیں گے ملک ریاض صاحب irrelevant کیا جی irrelevant why would he irrelevant what do you think بڑی بھاری پڑا نا پہلے جانتی تھی نا آج جانتی ہوں بتر آج بہتر جواہم ٹویٹ نہیں ہو رہا چاہی فیس بک کی پوٹ نا پہلے جانتی تھی نا آپ جانتی ہوں مگر آج تک بھاری پڑ رہا ہے آخری نام ریحام خان صاحبہ مجھے لگتا ہے زندگی میں بہت تکالیف دیکھیں بہت عزمائشیں دیکھیں اور پھر اتنی بڑی ایک بہترین opportunity ملی اور میری بہت زیادہ دعائیں خوشیاں ساتھی مگر ایتنی شیئی دیپریس مگر ایتنی شیئی دیپریسی شیئی سوائیور لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں وہ کمر اپنی انہیں پھیر کے باہر نہیں بھاگیں وہ ادھر ہی موجود ہیں وہ ادھر ہی کام کر رہی ہیں وہ ادھر ہی بس رہی ہیں so i think irrespective of all the negatives or all the criticism or cynicism as a calm ہم بڑے cynical لوگ ہیں she's a survivor آخری چونکہ سیگمنٹ ہے جلدی سے اس کو ہم کریں گے مہر عباسی صاحب as an anchor very good very good anchor آپ گھر پہ جب ہوتی ہیں تو بتاتے گے تم نے یہ سوال نہیں کیا یہ غلط کیا یہ کرنا چاہئے ان کو پتا ہے اس بات کا کہ گھر پہ جا کے میں گئے تو current affairs کم سے کم کم سے کم مطلب نہ ہونے کے براب we don't have political conversations in Daoos never no we do not that much but ہوتی ہیں کبھی 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 آپ ہی بولتے ہیں میرے خال میں وہ تو بہت کم بولتے ہیں میرے شو میں تو انہا آپ زیادہ بولتے ہیں guilty as charge what do you think about Kashif Habasi as an anchor i think he's brilliant he has a natural knack for it seriously i'm not just saying this because he's my husband بہت کم لوگ when you see them you're like you were born to do this so i think he's born to do this before you got to know him i mean on a personal level did you like him as an anchor even then اب دیکھیں میں جواب دوں گی اور کہے گے جھوٹ بہت کم گیا professional بات کر خود دا کی قسم میں ان کا شو کبھی نہیں دیکھا تھا نہ دیکھتی تھی اب یہ مانیں گے نہیں کہتے جھوٹ بولیوں حج کر کے یوں جھوٹی بولوں گی صحیح بتا رہی ہوں یہ آپ تاریف کر رہی ہے نہیں دیکھتی تھی بس میرے ریڈار پہ نہیں تھے اس کے اندر کوئی اچھی اور بری بات تو نہیں ہے بس نہیں تھے ریڈار پہ اچھا مطلب کوئی اور فیورٹ تھے اس وقت آپ کے ہمارے نا کرنٹے فیورٹ شوز تو آپ ہمارے میرے تالت حسین تب تب تھے ہمارے میرے تالت حسین سال thank you very much both of you i know اس community میں رہتے وے کسی کے حوالے سے کومنٹ لینا بڑا مشکل کام ہے but thank you very much ناظرین to the point سے اب تک اتنا ہی i hope آپ نے اس conversation کو enjoy کیا ہوگا اللہ حافظ